یہ جو میڈلز کی تصویریں آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہیں ان میڈلز کی قیمت ماتر پندرہ روپی ہے ایسا ہمارا نہیں یہ ماننا ہے وف آئی ادھیاکش اور مانینی سانسر بریج بھوشن شرن سنگھ کا ان دنوں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بریج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف کئی پہلوان دھرنا دے رہے ہیں اس دوران انہیں کسانوں سے لے کر کئی کھلاڑیوں اور خواب پنچائتوں کا بھی سمردھن مل رہا ہے مگر بریج بھوشن بھی اپنی بات پرزور طریقے سے رکھ رہے ہیں لیکن حال ہی میں انہوں نے ایک ایسا بیان دیا جس پر پہلوانوں سے لے کر سیاسی گلیاروں تک انہیں گھر لیا گیا انہوں نے اپنے بیان میں میڈل کی قیمت کو پندرہ روپیے بتایا بریج بھوشن شرن سنگھ نے کھلاڑیوں کے میڈلز لوٹانے کے سوال پر ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ میڈلز کی قیمت تو پندرہ روپیے ہیں اگر واپس لوٹانا ہے تو کروڑوں روپیے کا نکت پروسکار لوٹاؤ لیکن وہ شاید یہ بھول گئے کہ میڈلز کے لیے کھلاڑی زندگی بھر انتظار کرتا ہے اور انتظار ہی کیوں وہ جیتور محنت بھی کرتے ہیں اسی پندرہ روپیے کے میڈلز کے لیے پورا دیش انتظار کرتا ہے اسی پندرہ روپیے کے میڈلز کو جیتنے کے لیے پورا دیش کھلاڑیوں کو بے پناہ لاد پیار کرتا ہے پردھان منطری کھلاڑیوں کو دعوت دیتے ہیں کئی کھلاڑی تو اسی پندرہ روپیے کے میڈلز کے لیے اپنا بچپن تک قربان کر دیتے ہیں اس بیان پر پہلوانوں میں روش ہے اس بیان پر بجرنگ پنیا کا کہنا ہے کہ یہ میڈلز سالوں کی محنت اور کروڑوں دیشواسیوں کے آشروات کا نتیجہ ہوتا ہے جب ہم میڈان میں اترتے ہیں تو دیشواسی کام چھوڑ کر ہمارے لیے دعا کرتے ہیں جب آپ میڈلز جیتے ہیں تو ہر دیشواسی کا سینہ پھول جاتا ہے یہ ہے میرے دیش بھارت کا میڈل اس کی کیا کوئی قیمت ہوگی بھائی وہیں ساکھی میں لکھا کہنا ہے کہ گڑیا سے کھیلنے کی عمر سے ہی اکھاڑے کی مٹی سے دوستی کی پندرہ روپیے کی بتائی گئی قیمت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا یہ شرم کی بات ہے کہ وہ ہمارے دیش کے چیمپین کے ساتھ اس طرح کا ویوہار کیا جا رہا ہے بتاتے چلے کہ دلی میں پہلوانوں کی ہرطال کا آج اٹھائیسوہ دن ہے مگر ابھی تک کسی کی بھی گرفتاری نہیں ہوئی ہے یہ آندولن اور بھی بڑا ہو سکتا ہے پی جے پی نیتا بریج بھوشن شرن سنگھ کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر ابھی بھی آندولن لگتار جاری ہے